بڑی کاروائی عمل میں آئی ہے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے نعیم حنیف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں نعیم بتائیے گا ملزم کو کہاں سے گرفتار کیا گیا اور اب تک تفتیش میں کیا سامنے آیا ہے جی بلکل یہ جو ہے وہ کرول گھاٹی کا جو علاقہ ہے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا گیا جہاں پر یہ واقعہ تھا اسے ملحقہ جتنے دہات ہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ان دہاتوں سے تقریباً پچیس کے قریب جو ریکارڈ یا آفتہ ملزمان تھے وہ غائب تھے اور وہ علاقہ چھوڑ کے فرار ہو چکے تھے مگر کل دوپہر میں ایک بڑی پیشرفت ہوئی تھی اس کیس میں دو جو افراد تھے وہ اس قاتون کا جس سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کا ای ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد یہ ڈویلپمنٹ سامنے آئی کہ ان دو افراد کے ذریعے جو ای ٹی ایم کارڈ استعمال کر رہے تھے وہ اس کارڈ کو تو استعمال نہ کر سکے اسی ای ٹی ایم مشین سے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کے ذریعے اس مرکزی ملزم کو گرفتار کیا گیا پنجاب حکومت کے جو حلقے ہیں اور پنجاب پولیس کے حلقے ہیں ان کا کوئی اپنا ایک پلان تھا کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈسکلوز کریں گے ایک پریس کانفرس کے ذریعے یہ بھی اطلاعات آتی رہی کہ شاید حکومت پنجاب کی ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ پریس کانفرس کے ذریعے جو ہے وہ آ کے بتائے گی اپنی کارکردگی کہ ہم نے اتنے کم وقت کے اندر کاروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم تک پہنچے صرف یہ ہوا کہ ایئر وائے نے اس خبر کو بریک کیا تو کچھ ترجمان جو ہیں انہیں یہ بات بھی جو ہے وہ اس طرح سے برداشت نہیں تھی کہ جو انہوں نے سکرپٹ لکھا ہوا تھا اس کے مطابق یہ خبر کا ملزم سے مطالق کیا بتا لگ سکا ہے اس کا پچھلا ریکارڈ کیا رہا ہے دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے یہی اطلاعات ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہی ہے اور یہ اس کی پہلی کاروائی نہیں ہے اس طرح کی کئی کاروائیوں میں وہ ملوث رہا اور جبکہ یہی جو روڈ ہے اس روڈ پر بھی اس سے پہلے وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث رہا صرف یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ تھا یہ بالکل ایک اس طرح سے میڈیا کی نظر میں آ گیا اور اس کی ایک ہائی پروفائل کیس بن کے سامنے آیا مگر اطلاعات یہی ہیں کہ ملزم جو ہے وہ اس طرح کے واقعات میں پہلے بھی ملوث رہا ہے اور ریکارڈ یافتہ چھیک آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے اور نہیں یہ آگاہ کیجئے کہ کیا اس ملزم کا کوئی ساتھے بھی گرفتار ہوا ہے یا معلوم ہو سکا اس کے ساتھ کون تھا دیکھیں جو دو ملزمان مرکزی ملزمان کی بات کی جاری تھی ان میں تو ابھی یہ ملزم ہے مگر اس کے علاوہ تقریباً اتھارہ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں ابھی دوسرا شخص جو ہیں اس کے گرفتار ہونے کی طلاع نہیں ہے مگر ان کے دو سہولتکار جو ہیں ان کا ضرور بتایا گیا ہے کہ دو سہولتکار جو ہیں جن کی مدد سے جو ہے اور جن کی مخبری پہ یہ لوگ وہاں پہ پہنچے لیکن اس سارے واقعے میں براہ راست جو ظلم کیا وہ بربریت کی وہ یہ دو لوگ تھے مگر اس کے علاوہ دو سہولتکار بھی پولیس نے گرفتار کر رکھے ٹھیک ہے نائیم حنیف ہمیں آگا کرے تھے کہ مرکزی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس ملزم کے بارے میں بتا لگا ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہے اور پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات میں ملوث رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ اس ملزم کے علاوہ اٹھارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے بہت شکریہ آپ کا نائیم بہت شکریہ آپ کا نائیم